اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم ٹوار چینل مدر ڈاٹرز تڑکا آج کی ہماری چکن کی ایک دیسی ریسپی ہے جس میں میں دیسی گھی بھی استعمال کروں گی یہ بہت اچھی اور جھٹ پٹ پڑھنے والی ریسپی ہے آپ اس کو کیچپ رائتہ چٹنی املی کی چٹنی کسی کے ساتھ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں بہت مزے کی رشمنتی ہے چلیں اب ہم تیاری کرتے ہیں اس کی یہاں پر میں نے ون کے جی گوشٹ لیا ہے چکن لیا ہے جس کو میں نے ایک ٹیبل سپون سرکا اور ہاف ٹیبل سپون نمک لگا کر اچھی طرح دھو کے واش کر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے دو عدد میڈیم ٹاماٹر لیا ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے سپائسز بھی میں میں نے یہاں پر چند چیزیں نہیں ہیں جس میں میں نے نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون ہلدی لیا ہے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے ون ٹی بل سپون بھار کر اور کالی میرچ لی ہے ون ٹی بل سپون ادرک لی ہے میں نے یہاں پر لسن جو میں نے بریک چاپ کر لیا ہے ون ٹی بل سپون اور یہاں پر میں نے ایک انچ لمبا کٹا ہوا میں نے بریک باریک ادرک کا ٹکڑا لیا ہے یہاں پر میں نے ریڈ چیلی لی ہے دو عدد اس کو میں نے بریک چاپ کر لیا ہے جلیں اب ہم تیاری کرتے ہیں اسے بناتے ہیں اپنے چکن کو یہاں پر جو میں نے ایک کپ دیسی گھی لیا ہے اس کو میلٹ کریں گے اچھی طرح دیکھیں گی ہمارا میلٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر میں نے جو ادرک لیسن چوب کیا تھا ون ٹیبل سپون وہ ڈالوں گی اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور اتنی دے تک بھونوں گی جب تک کہ لیسن کی سمیل ختم نہ ہو جائے دیکھیں ہلکا ہلکا براؤن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تھوڑا سا براؤن کروں گی تاکہ اب اس میں ہم گوشٹ ڈالیں گے اپنا تاکہ زیرے کا اور لیسن ادرک کا اس میں اچھی طرح سمیل آ جائے اس میں گوشٹ میں فلیور اس کا گوشٹ میں چلا جائے اچھی طرح مکس کروں گی دیکھیں یہ ہمارا مکس ہو رہا ہے اسے میں پانی کی بغیر بناوں گی گھی میں نے اسی لیے ون کپ بڑھا لیا ہے تاکہ اچھی طرح یہ گھی میں ہی پکے اور گوشٹ کا جو پانی ہوگا وہ اس میں ہی گلے گا گوشٹ اب ہم اس میں اپنی جو میں نے ریڈ چلی لی تھی بریک بریک چوب کی وہ ڈالوں گی اس میں اور اس کو میں مکس کروں گی اچھی طرح تاکہ اس کا بھی فلیور گوشٹ میں آ جائے چکن میں ہمارے میں آ جائے یہ دیکھیں اب اس میں میں نمک ایڈ کروں گی مسالے اس میں میں آرام آرام سے سارے ایڈ کروں گی کیونکہ ایک دم سے سارے مسالے نہیں ایڈ کرنے میں ون بائی ون کر کے اس میں سارے مسائلے رائٹ کروں گی نمک ڈال دیا اب ہم اس میں ہم نے اب اس کے میں کور کروں گی ایک سائیڈ اس کے کک کروں گی تھوڑا سائیڈ کر کے اس کو میں بلکل دم والی آنچ میں پکاؤں گی یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہو گی ہماری سارے گوشت دیکھیں ہلکہ لکا براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے یہ گوشت کے پانی سے ہی اور گھی میں ہی سارا گوشت گلے گا اور اتنا سوفٹ اور اتنا جیوسی بنے گا یہ دیکھیں میں نے دوسری سائیڈ پلٹ دی ہے اب اس کو ہم کور کر دیں گے پھر دوبارہ پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ کے بعد پھر میں نے اس کا کور ہٹایا دیکھیں پانچ منٹ کے بعد کور ہٹانے کے بعد یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر آ گیا اب اس سارے گوشت کو میں کر دوں گی سائیڈ پہ اور بیچ میں سے مسائلے جو ہمارے سپائسی ہیں جیسے حلدی ہے کالی میرے چاہے گرہ مسائلہ اور ٹماتر جو میں نے چاپ کی ہیں تھے وہ ڈال کے اس کو میں اچھی طرح ہائی فلیم میں بھونوں گے کیونکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ بلکل گل چکا ہے سوفٹ ہو چکا ہے اس کو کور کروں گی پانچ منٹ کے لئے مسائلے تاکہ بھون جائیں اچھی طرح مسائلے گوشت کے اندر بھی چلے گا اچھی طرح مکس کروں گی ہمارے ٹماتر سے جو وہ بلکل چاپ یہ ٹماتر جو ڈالے تھے وہ میں نے وہ بلکل گل گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے ڈھکن دے رہی ہوں اس کو ہلکی ہلکا دم تاکہ گوشت میں کوئی کسر نہ رہ جائے کسی قسم کے دیکھیں گوشت کی بوٹی میں نے توڑ کے دیکھیں بلکل گل گئی ہے ہمارا گوشت بلکل ریڈی ہو گیا ہے بھون گیا ہے اچھی طرح تھوڑا سے سلائسز جو ادھرکے کیے ہوئے تھے میں اس کے بریک بریک وہ ڈالوں گی تھوڑا سے میں گارنش کے لئے رکھوں گی یہ ہمارا گوشت بلکل تیار ہو گیا ہے چلے اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بن ہے اور یہ جوسی بھی بہت بنتا ہے اور جھٹ پٹ میں بننے والا گوشت ہے یہ امیت کرتی ہوں آپ کو ہمارے یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ایسی اور ریسپیز کے لئے سبسکرائب آور چینل جب تک کے لئے اللہ حافظ